اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں سمینہ مرزا ہیکزا ڈیوالپر کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدد کہتی ہوں جیسا کہ ویورز آپ یہ ویوز دیکھ رہے ہیں اور ویدر دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا چلے ذرا سا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ویدر شیئر کر لوں اور کچھ چیزیں ہیں کچھ باتیں ہیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس موقع پہ شیئر کر لوں سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سب سے بڑی بات کہ بیل آئیکن کے ضرور کلک کیجئے تاکہ پراپٹی سے ریلیٹیف جتنی بھی انفرمیٹیف ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لیے اپ ڈیٹ ہوتی رہے ہیں اس کے علاوہ آج جو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ آج کل بہت ہوت ٹاپک چل رہا ہے رنگ روڈ جیسے کہ ویورز آپ نے یوٹیوب پہ اکثر دیکھی ہوں گی کہ آج کل جو ہے وہ ہوت ٹاپک جو ہے وہ رنگ روڈ ہے اس پہ بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ بن رہی ہے کافی لوگ جو ہے اپنے تذکرے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اپنے پوائنٹر ویو جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اسی کے مطالق میں بھی آپ سے کچھ باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ پروپٹی کے مطالق ہیں کہ پروپٹی کی انویسمنٹ کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے لے کے چلنا ہے اور یہ انویسٹر پوائنٹ رویو سے جب رنگ روڈ بن جائے گی تو انویسٹر کے لیے کیا فائدہ ہونے والا ہے اور کیا فائدہ نہیں ہونے والا جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا پڑا بھی ہوگا نیوز میں بھی آیا ہوا ہے کہ ساتھ جنوری سے آہ ہمارے وزیراعظم عمران خان نے انٹرنیشنل ٹینڈرز کا جو ہے وہ افتتہ کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح مختلف جو ہے وہ نیوز آ رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ تئیس مارچ کو جو ہے وہ افتتہ ہوگا اور کوئی کہہ رہا تھا کہ تیس مارچ کو ہوگا لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اب تیس مارچ کو جو ہے وہ وزیراعظم جو ہے وہ آہ بقاعدہ طور پہ اس کا افتتہ کریں گے کیونکہ تئیس مارچ کو جو پہلے ہونا تھا وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ تئیس مارچ کو ان کی اپنی بھی جو تھی وہ بہت زیادہ مصروفیات تھی اس لیے اب یہ فائنل جو افتتہ ہو رہا ہے وہ تیس مارچ کو ہی ہوگا اب جب تیس مارچ کو یہ افتتہ ہو جائے گا اور رنگ روڈ کی کمپلیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس سے جو جو فائدہ ہوگا تو وہ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مختلف خبریں آ رہی تھی کہ دس سال سے چیف انجینئر کی جو سیر تھی وہ خالی چلی جا رہی تھی لیکن ابھی بھی انہوں نے جو ہے اس میں اناؤنسٹ کر دیا ہے چیف انجینئر حبیب اللہ کے نام سے تو یہ بھی ایک گوڈ سائن ہے کہ بہت جل جو ہے وہ یہ رنگ روڈ کی جو ہے کمپلیشن کمپلیٹ ہو جائے گی جس طرح کے آپ جس طرح کے ویورس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رنگ روڈ کے افتتہ کے بعد دو پارٹیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ایک تو آویسلی گورنمنٹ کی اپنی پارپرٹیز جو ہے ان کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ جنہوں نے رنگ روڈ کے قریب سوسائٹیز بنائی ہیں یا جنہوں نے اپنی انویسمنٹ وغیرہ کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت گوڈ نیوز ہیں لیکن ایک خبریں یہ بھی آئی جا رہی ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک یہ خبر ہے کہ چھے کلومیٹر سے دور تک جو ہے آپ کوئی سوسائٹی جو ہے اس پہ نہیں آپ بنا سکتے ہو لیکن چلیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ تو جب رنگ روڈ کمپلیٹ ہوگا تب ہی ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اب فردر جو ہے ان لوگوں نے کون سا ایکشن لینا ہے اور کون سا ایکشن نہیں لینا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے اور ریڈی جو ہے وہ پہلے سے انویسمنٹ کی ہوئی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے جو ہے اب بھی وہاں انویسٹر پوائنٹ آف یو سے بریک لگا دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے انویسٹ کر چکے ہوئے ہیں انہی پہ فردر جو ہے وہ ورگ وغیرہ ہوگا تو جنہوں نے یہ کام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ یہ فائدہ ماند ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ بحریہ کی ایکسٹینشن اور اورچر جو ہے اس کے قریب سے جو ہے یہ رنگ روٹ گزر رہی ہے تو ان کے جو پلاوٹس ہیں ان کے ریڈز کے اب جانے کے زیادہ چانسز آ رہے ہیں تو جن لوگوں نے وہاں انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو ان کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے کہ اس کے ریڈز جو ہے وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں آئی ٹھنگ is a right time to invest in these area بکاس یہ جو پرائزز ہے یہ دوبارہ سے اب جانے کا جو ہے وہ دوبارہ سے یہ ہوا آئی ہے کہ یہ پرائزز جو ہے وہ اب چلے جائیں گے تو میرے خیال میں یہ best opportunity ہے کہ بندے کو جو ہے وہ aware کرنا چاہیے اور باقی یہ میری اپنی opinion تھی کیونکہ میں خود اس market میں بیٹھے ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آرچڑ کا دوبارہ سے جو ہے وہ ایک پھر ہوا جو ہے وہ چلنے شروع ہو گئی ہے کہ اس کے ریڈ جو ہے وہ دوبارہ سے اوپر جا رہے ہیں اینیوز یہ میری opinion تھی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور اس کو like کیجئے گا اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو اپنے فرینڈز کو یہ بھی بتائیے گا کہ اس چینل کو ضرور subscribe بھی کریں اور share بھی کریں آپ کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ